اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کا واقعہ حضرت ابو بریدہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تازہ خجوریں لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے لئے صدقہ کی خجور ہیں حضور نے فرمایا ہم لوگ تو صدقہ نہیں کھاتے یہ واپس لے جاؤ تو اب دوسرے دن پھر یہ کچھ خجوریں لے کر حاضر ہوئے انہوں نے تازہ خجوریں عرض کی کہ یہ میں آپ کے لئے تعفیٰ اور نظرانہ لے کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ سب لوگ اپنے ہاتھ پھیلاؤ اور کھانے میں شریک ہو جاؤ سب نے ملجل کر کے اس کو کھایا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو باتیں تو میں نے پالی جو مجھے ایک پادری نے بتائی تھی کہ تین نشانیاں نبوت بھی ان میں پاؤ گے اور میں نے دو نشانیاں تو ان میں پالی اب تیسری کا کیا ہو تو اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں پر وہ واقعہ نہیں ذکر کیا مگر بخاری نے معلقا اور بیعقی وغیرہ نے تفصیلا اس کو بیان کیا کہ یہ حضور کی خدمت میں آ کر بیٹھ جاتے مگر کبھی حضور کے شانے سے چادر اٹھتی ہی نہ تھی چادر اڑے رہتے تو میں خاتن میں نبوت کو دیکھی نہیں پاتا تو ایک روز بیچائنی بہت بڑھ گئی تو میں اٹھ کر کے آیا اور حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور نے خود ہی اپنی چادر نیچے گراتی میں نے خاتم نبوت کی دیارت کی اور میں لپٹ کر کے اس کو بوسہ دینے لگا حضور نے میرا ہاتھ پکڑا فرمایت سلمان آگے آ کر بیٹھو یہ اس وقت اسلام لائے یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا تو یہ تیسری علامت دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا پھر حضور اس میں وہ واقعہ یہاں پر چونکہ اجمال کیا انہوں نے اختصار سے کام لیا ہے وانہ تفصیلی حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لوگوں نے میری غداری کر دی سفر میں اور مجھے پکڑ کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا آپ کے ہاں چھپ کر میں آتا ہوں اور وہ خفیص اس کی وجہ سے میری پتائی کرتا ہے تکلیفیں دیتا ہے فرمایا تم اس سے اپنی آزادی کی رقم دے کر لو کیا لے گا تو آئے آ کر عرب کیا رسول اللہ وہ کہتا ہے کہ تین سو درختیں خجوروں کے درخت لگاؤ اور وہ درخت پورے تیار ہو جائیں اس میں پھل پورے پک جائیں تو جس روز پکیں گے تو ایک شرپ پوری ہوگی اور مجھے تم چالیس اوقیا سونا پیش کرو اس کا مطلب یہ ہوا تقریبا چار کیلو سے زیادہ سونا اتنا سونا مجھے دو تو اب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے آ کر عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سلمان کی تم لوگ مدد کرو زمین تیار کرو جس زمین پر باغ لگانا ہے اور کچھ لوگ پندرہ دس قلمیں خجوروں کی دیں تو سب لوگوں نے ان کو مدد کے طور پر کچھ خجوروں کی قلمیں پیش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کی زمین تیار ہو گئی ہے آپ تشریف لائے اور ایک ایک پودا لگاتے گئے اب اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پودے کو اپنے دست مبارک سے لگایا مگر چپکے سے ایک پودا حضرت عمر نے کسی کنارے لگا دیا تو پورے باغ میں اسی سال خجور تیار ہو گئے برسہ برس لگ جاتے ہیں خجور کے درخت کو تیار ہوتے پھول آتے پھل آتے مگر ابھی پودا لگایا گیا اور اسی سال جب موسم آیا تو پھل گیا حضور باغ کی زیارت کو تشریف لائے تو دیکھا کہ سب پھل گیا ہے ایک پودے کو دیکھا کے ویسے ہی فرمایا اس کو کیا ہو گیا حضرت عمر آگے بڑے حرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو لگایا تو حضور نے اس کو جڑ سے اکھیڑ کے پھر اسی جگہ لگا دیا یہ بھی سب کے ساتھ پھل گیا یہ حضور کا معجزہ اور اختیارات کلیہ ظاہر ہے اس سے بلکل بین طور پر معلوم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ حمل کیوں کیا اس لئے نہیں کہ وہ حضور سے برابری کرنا چاہتے تھے بلکہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر سارے درخت مل حضور لگا دیں تو کوئی کہے گا کہ زمین اچھی تھی قلمیں بہت شاندار تھی یا موسم خوشگوار تھا تو بتایا کہ اسی قلم میں سے یہ قلم ہے زمین بھی وہی ہے اور موسم بھی وہی ہے ہاتھ بدل گیا تو کام بدل گیا بس یہ بتانے کے لیے کہ آج میں حضور کی بے مثالی ظاہر کروں گا اس لئے انہوں نے چھپکے سے ایک پودا لگایا تھا تو یہ بڑے ہی فقیح المداد دور اندیش تھی اس وجہ سے آپ نے کہا یہ کیا